رابی کہتا ہے میں مدینہ میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں کہتا ہے میں امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے ابباس کا علم میرے سر پہ قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے رابی دیکھے کہتا ہے مولا لوگ کیا کہیں گے عید والے دین بھی کالے کپڑے داری آنسوں سے بھیگ گئی روکے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی مام انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیے شریف امام تو بعد میں پتا چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں حسن پوچھتے ہیں بھوگ لگی ہے کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے کہتے ہیں بہت لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسن حسین پوچھتے ہیں بھر رونے کی وجہ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو حسنین پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں کہ مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا انیس رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں آئے یا علی آواز سر مزدور نہیں امیر المومنین تھا ہمارا بابا تھا ہم یتیم ہو گئے ہیں آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلا رات کے وقت راشن اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر بادشاہ الدین اور دنیا امیر فخر ملک پر زکاة کبھی واجب نہیں ہوئی علی و امام جز پر زکاة کبھی واجب نہیں مطلب پتہ زکاة اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے جز نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو وہ پتہ قاعت کہاں سے مال جو جانوروں کے لیے بھی وسیعت کرے گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو ایک شاٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو عذیت نہ دے نا لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتا ہے کالی رات تو فرمایا تھا یہ بدخے میرا نوحہ کر رہی ہیں بدخوں نے اپنے چونچوں میں مالا کی عباہ لے لی تھی یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں کبھی بدخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی اور اسی طرح شور مچا کے رو ہی تھی ہیدر اکرار کے لیے فرما حسن انہیں پانی پلا سکو کھانا کھلا سکو دانا چگوا سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بدخوں کو بھی پیاسہ برداشت نہیں کرتا تھا اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کے گھوٹ بھی لے بے سوئی ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن منگ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دیکھے کہتے ہیں کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کال زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا بڑی غربت کی لمبی داستانیں علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا محلہ مشکل کشا زینب یہ کچہری ہے یہ دار الامارہ ہے یہ بازار کناسہ ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگی رو کے آب آدھی بابا بازار کچہری بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آب آدھ ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نضا کرنا میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہوگا اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بلائے اور دار ہی چومنی شروع کر حسین آرز کہتا ہے بابا میری دار ہی کیوں چومتے ہیں فرما ایک دفعہ تیرے نانے نے میری دار ہی چومی تھی داران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری دار ہی چومی تھی میں نے پوچھا تھا مالا میری دار ہی کیوں چومتے ہو تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داری خون سے خذاب ہوگی اس لئے چوم داؤ میری داری تو ایک میرے خون سے خذاب ہوگی اور تیری داری کبھی اکبر کے خون شے کبھی علی اصگر کے خون شے مہتب کرنا کبھی غازی کے خون شے کبھی قاسم کے خون شے کبھی عباس کے خون شے مولا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جا جاتا ہے میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ امی قلسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افتار فرمائی ایک فکرہ میں داست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقاد نہیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وقیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو پی ویو میں قلسوم گو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو یہ توہین ہے اس گھر کی اس کا نام تھا زینب صغرہ اور قنیت تھی ام قلسوم ام قلسوم کا مطلب ہے قلسوم کی ماں قلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے مجھے شربت پیلانا پڑا ہے ہائے کر لوگے جو تمہاری اپنی مرضی ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑی تھی ساری اولاد پڑی تھی علی کی جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکھی عباس میرے قاتل کو شربت پیلا غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی عباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے پیلا نہ ہے عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے ہائیو کریم ہائیو کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑتا ہے کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر آیت کا دن تو بڑا بیٹیانی سے گزرا ہے تو ہم نے افتار کیا ہے سہری کا انتظار کر رہے ہو علی کی بیٹی ہیں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو دی نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ بڑھتا ہوں میں فکرہ لیکن فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آ جائے آنشو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا بھائی مران شاہدی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی ابباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا باپا بچ تو جائے گا آج کے دن کے واقع علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں بند ہیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی ابباس سے پوچھتی ہے آجاؤں میں ابباس نے فرمایا اپنا گھر ہے چار دیواری ہے دروازے پاننا آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھوڑی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی ہوئی بی بی جیلہ قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی ہے باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا آئے دیکھ کے کہتے یہ بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آکے باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری خرے گی آوازہی دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جانواری تجھ پر آوازہی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کہ زیدر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا آوازہی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر اکرار رویا علی غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو آوازہی روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا زینب آلیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرت شراب بھی رہے تھے دھول بچانے والے دھول بچارے آواز آتی تھی تماشاں دیکھو حیدر اکرار کی بیٹیاں جب کہوں گا پھر زیادت آئی حیدر اکرار کی بیٹیاں شاہ اپرار کی بیٹیاں آج بابا لیٹا ہے کال ساتھ نماز میں تھا کال کی رات کی بلا لالت اور قدر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا جنہیں لیلت اور قدر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گا علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھے میں کہا یا اللہ ہائے علی ہائے علی ہائے علی میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلہ جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو انبستہ رکھیں صحت یہ جو گزر گئی ہے راز یہ صبح علی کو ضربت لگی عبادت ہو رہی ہے لیلت القادر کی پہلی راہ اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد ابباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی ابباس پھر جو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہار میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہی لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا گیا اس نے کہا علی بھی ابباس کو روکتا رہا آج رکھا مرحب علی بھی ابباس کو روکتا غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے ہیں انہوں نے نکابے کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے ہیں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئی ہیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابے پکڑی ہوئی ہیں دوسرے ہاتھ میں تلوارے علم بنائی ہوئی ہیں اور چہرے پر نکاب ہے علی نے فرمائے کون انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی تلوارے نیاموں میں ڈالی علی کے قدموں پر ہاتھ رکھا کسی نے ہاتھ چمہ کسی نے پاؤں چمہ پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ بن عفیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں حضیفہ یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم بن مالک اشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ بن عفیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داڑی خون سے خضاب ہوں مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا اٹھارہ ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تحیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پہ آرام حرام ہیں مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو تم نے اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ کام پہ لگا ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نا چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے الودا کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آ کے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا جھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاگ سن یہ شور کیسا حضیفہ کہتا ہے اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر المعبی لوگوں امیر مارا گیا زینب و کلسوم یتیم ماتم علی